لاجوٹ رتن کی یہ جو سکیم چل رہی تھی ایک لاجوٹ لیچے اس کے ساتھ ایک فری ایک فری ایک فری یعنی ایک کے ساتھ دو فری اور اس کے ساتھ میں لکی وی جتاؤں کو فیروضہ فری اور چاندی کا سکہ اور شریعندر فری یہ سکیم میں ماں تو دو دن بچے ہیں جن کو لینا ہے لے لیچے ایل ایٹین لکھ کر اس کے بعد یہ پور روپ سے بند ہو جائے گی لاجوٹ ملے گا لیکن اس سکیم کے تحت نہیں ملے گا تو انتی موقع کا آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں نمشکار دوستو میں سوالگت اور اپنے سبھی پریادر شو کا کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے خوش ہوں گے پرسند ہوں گے آنند میں ہوں گے راشی فل دو جنوری دوزار اکیس کیا کہتے ہیں آپ کے ستارے آئیے جانتے ہیں یہ جانکاری چند راشی اور نام راشی پر آدھاریت ہوگی سب سے پہلے ہم جانیں گے آسوڑے کا سنشک پانچ چانگ سردے ہوگا سات بچ کے سترہ منٹ پر سو جاست ہوگا پانچ بچ کے اکتیس منٹ پر تیتی ہے کرشن پک تردیا اور نشتر ہے اشلیشہ یوگ ہے وشکم پکش ہے کرشن پکش وار شنی وار چند راشی کر راتری آٹھ بچ کے بیس منٹ تک اور ابھیجیت مہورت جو رہے گا وہ رہے گا بارہ بچ کے چار منٹ پی ایم سے لے کے بارہ بچ کے 45 منٹ پی ایم تک اگر آج آپ کا جنم دن ہے میری جنورسری ہے تو آپ کو میری طرف سے شک کامنا ہے آپ کے جنم دن کی آپ کی شادی کی سالگیرہ یا کسی ان شک گھڑی کی آپ لوگ اچھے سے اپنے دن کو بتائیے سکھی رہیے صحت کا دھیان رکھیے اب ہم بات کرتے ہیں وشیش وشیش کے بعد ہم راشفل جانیں گے اگر آپ کی جنم پرنلی میں شکر دشم بھاؤں میں بیٹھے ہوں تو آپ کو کیا اپائے کرنی چاہیے کیا سادھانی رکھنی چاہیے تاکہ شکر کے سبھی شب پرنام آپ کو ملتے چلے جائے تو اگر آپ بیپار کرتے ہیں تو آپ کو شنی سمبندیت بیپار کرنا چاہیے خوب آپ فلیں گے خوب پھولیں گے شنی سمبندیت بیپار میں ٹرانسپورٹ کا بیپار کریں خوب آپ کو بہت بڑی علاو ہوگا جب تک آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ ایمانداری سے پریم کریں گے ایمانداری پروک ان کے ساتھ جیون کو بتائیں گے تب تک آپ پرشانیوں سے مقت رہیں گے اور جہاں پر بھی آپ بھٹکے اپنے جیون ساتھی کو دھخہ دینے کی یا پرشان کرنے کی کوشش کریں آپ کی تکلیفیں بڑھ دائیں گے آپ چاہیں گریب گھر میں پیدا ہوئے ہو لیکن دشم بھاؤں کا شکر اگر بلی ہے آپ کی جنم کنلی میں تو آپ کو امیر ضرور بنائے گا آپ پیسے والے دھنوان ضرور بنیں گے اور خود کی مہنے سے امیر بنیں گے دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر دشم بھاؤں کا شکر آپ کی جنم کنلی میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو شراب ماس مچھلی ان سب کا تیار کرنا ہوگا کسی مندر میں روئی کا گاہ روئی یعنی کوٹن جس کی رجائی گدھے بنتے ہیں سفیر روئی کا داگ کریں ہیرہ رتن پہن سکتے ہیں اور گھر میں اگر آپ کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا خوب سواگت کریں خاص کر کے شام کے وقت یا کسی لی وقت کوئی ویواہیت استری آپ کے دروازے پر آتی ہیں چاہے وہ کچھ مانگنے آئی ہو چاہے وہ آپ کے گھر آپ سے ملنے آئی ہو تو ان کو منع مت کریے اور ان سے ملیے ان کا آدھر ستکار کریے اس سے دیکھئے آپ کا آنے والا وقت بہت شاندار ہو جائے گا تو اگر جرم کنلی میں شکر دشم بھاؤں میں بیٹھے ہیں تو یہ چھوٹی سی ساوہانی اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو لاب ہوگا اور ایسے ہی ٹپس میں آپ کو ہر رہ کے پرسید دیتا جاؤں گا تاکہ آپ اپنے بارے میں اچھے سے جان سکتے اور ساوہانی رکھ سکے اب ہم بات کرتے ہیں راشی فل کی بات کریں گے کم راشی کی اور مکر راشی کی تو پہلے کم راشی کے راشی فل کو جال لیتے ہیں آج آپ کی صحت تھوڑی سی ڈھیلی رہ سکتی ہے آپ کے چھپے ہو شتو آپ پر حملہ کر سکتے ہیں آپ اپنے من کی بات کسی کو نہیں بتائیں تو بڑھیا رہے گا آپ کی اپنے من کی بات جان کر دشمن آپ کا فائدہ اٹھا سکتا ہے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے آپ کو پریشان کر سکتا ہے آپ کی بات کو توڑ ملوڑ پر پیش کر کے آپ کی بدنامی کروا سکتا ہے یا کروا سکتی ہے آج کسی سے بھی کوئی وستو پیسہ گاڑی واہاں چھوٹی بڑی چیز ادھار نہ لے نہیں تو واپس کرنے میں پریشانی ہوگی خرچے نینتل میں رہ کر کریں یعنی آپ کسی پلچھا یا کمپیٹیشن میں بھاگ لینے جا رہے ہیں تو پریشانی آ سکتی رکاؤٹیں آ سکتی ہیں محنت تو کرنی ہی ہوگی لیکن رکاؤٹوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے محنت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی سکل پر اپنی یوجناوں پر بھی دھیان لینا ہوگا نہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی محنت جو ہے وہ غلط جگہ پہ ہو رہی ہے یعنی کہ غلط جگہ پہ ہتھوڑا ماریں گے تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا لیکن محنت پوری لگ جائے گی اس بات کا بھی دھیان لگنا ہے محنت ادھیک کرنی پڑ سکتی ہے اس وجہ سے آپ کو شالوی کشت ہو سکتا ہے چنتہ ہو سکتی ہے تناو ہو سکتا ہے پریشانی ہو سکتی ہے اس سے بھی آپ کو کوئی کو بچانا ہوگا گھریلو یا پڑوس کے لوگوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ یا کارچھتر میں کسی سے کوئی تناو ہے تو اس تناو اس بیواد کو سماپ کرنے کی کوشش کریں اس بیواد سے دور رہنے کی کوشش کریں نہیں تو نکت آپ کو آئے گی کارچھتر میں کچھ بپکشی لوگ یا آپ کے دوستی آری میں کچھ بپکشی لوگ جو آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں یا آپ کے آس پروز میں کچھ ایسے لوگ جو آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں وہ آپ کی چھوی خراب کرنے کے لیے جھوٹی موٹی باتیں کریں گے چگلی کریں گے یہ ایسے کرتی ہے یہ ایسے کرتا ہے اس سے لوگوں کے بیچ میں آپ کی چھوی خراب کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوں گے تو آپ بہت جب پینک مت ہوئی ہوگی کوئی اگر گسے میں آکے کوئی گرفترم مر اٹھائیے گا نہیں تو آپ کی چھوئی واقعی میں بگڑ جائے گی تو ان کو اپنا کام کرنا دیجئے آپ تھنڈے دماغ سے سوچ کر اپنا کام کریے گا کہ آپ کو کیسے ان کو جواب دینا ہے جیون ساتھی کا گھر کے لوگوں کا آپ کو سپورٹ ہوگا یہ آپ کے لئے بہر پڑیا ہے آپ کے خلاف کوئی کچھ بھی بولے آپ کے خلاف کوئی کچھ بھی کرے لیکن آپ کو اپنے ہوگا سپورٹ ملے گا آپ کے کچھ اٹھکے ہوئے کام یا اٹھکا ہوئے دھن آپ کو پرابت ہو سکتا ہے اچانک سے مل سکتا ہے آپ کے ماتا پتہ کا عاشباد آپ کو پرابت ہوگا ماتا پتہ سے آرتھک سہیتہ بھی آپ کو مل سکتی ہے کاموں میں دیری ہو سکتی ہے لیکن کام پورے اوشش ہوں گے تو گھبرانے کی اوششتہ نہیں آپ کی سنتان آپ کو نراش نہیں کرے گی آپ کی سنتان پڑھائی لکھائی میں بھی آگے رہے گی اور آپ کی مصیبت میں بھی آپ کو اچھے صلاح دے کر مصیبت سے نکالنے میں آپ کی سہیتہ کرے گی کروڑ اہنکار تیاد کر آپ کو دیا اور دھرم کا راستہ اپنیانا چاہیے شامتی کا راستہ اپنیانا چاہیے بڑھے نیتیاں بنا کر آپ کو آگے بڑھنا ہوگا آپ اپنے مطل کی سہیتہ کریں گے بھی لیکن آج جن دنوں میں آپ کو آپ کے مطل کی سہیتہ لینی بھی پڑھ سکتی ہے تو کل ملاکت کل مراشی والی جاتے جاتفراؤں کے لیے دو تاریخ کا جو دن ہیں تھوڑا سا سندھش میں ہیں پریوار کے لوگوں کا سپورٹ جنرور بنا ہوا ہے لگے پھر بھی آپ کو باہری زندگی سے سندھش کرنا پڑے گا اور کچھ چھپے ہوئے دشمن چھپے ہوئے پکشی لوگ آپ کے پیٹ پیچھے سے آپ پر وار کریں گے آپ انہیں پہچان بھی نہیں پائیں گے اور ان کے وار کا جواب تو آپ دے دیں گے اس کو لیکن تکلیف ہوگی آپ اس میں بیزی رہیں گے اور جب آپ بیزی رہیں گے تو کوئی مہتپور کام آپ کا ہوتے ہوتے آپ سے چھوٹ سکتا ہے جسے آپ بھول سکتے ہیں تو ان سب باتوں کا وشیش دھیان رکھنے کیاو شکتا ہے ماں سرسطی کے عرامنا کریئے کرتے رہیے گا ویسے بھی شنی کی ساڑھ ساتھی کا پربھاو ہے آپ کے اوپر تو کہیں بدھی بھٹک گئی تو دکت ہو جائے گی اسی لیے میں آپ کو لاجبت کے بارے میں بار بار بولتا ہوں ایل ایٹین لینے کے لیے تو آپ میں تو جنہوں نے نہیں لیا ہے یہ آفر والا لے لیں نہیں تو بعد میں کہیں گے کہ یہی چیز دھونے داموں میں کیوں مل رہی ہے یہ آفر کہاں چلا گیا تو دو دن بچے ہوئے آفر کے ایل ایٹین لے کر وارس اپ کر دیجئے بات کرتے ہیں مکر راشی کی جو ہی لوگ اب ویواہی تھے ان کو ویواہ پرستاؤ پرابتھوں میں پریمی پریمکہ سے ملنے کا موقع ملے گا ویپاری ور کوئی نئی ساجداری کرنے کا موقع مل سکتا ہے نئے پارٹنر مل سکتے ہیں ساجداری بہت پڑھیا ہو سکتی ہے کوٹ کچھری کے معاملے نپڑ سکتے ہیں یا فیصلی آپ کے پکش میں آ سکتے ہیں یا میچول انڈرسٹینڈنگ سے کوٹ کچھری کے معاملے نپڑ جائیں گے جیون ساتھی کے ساتھ آپ کے سمبند ملنے بنے رہیں گے سسورال کی طرف سے آپ کو دھر پرابتی کے یوگ بنتے ہیں یا سسورال سے کوئی بات بھی نہیں تھی تو بات بن سکتی ہے آپ کے بچے پڑھائی لکھائی میں بڑھیا رہیں گے سہاسی ہوں گے اور صحت کے پرتی لاپروہی سے آپ کو پچھنا ہوگا گھر میں خوشیوں کا محول بنا رہے گا ویدیشی دھرتی سے جڑ کر بھی لاپرابت کیے جا سکتے ہیں ویدیشی دھرتی سے جڑ کر لاپرابت کرنے کے یوگ بن رہے ہیں نوکری میں بوس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو انہیں لوگ ہیں ان سے بھی اچھی ہائے ہیلو آپ کی ہوتی رہے گی اور کاروبار میں بھی اچھی آمدری ہوگی کاروبار میں بھی تیزی آئے گی منافع کی طرف آپ آگے بڑھیں گے آپ کا جیون ساتھی بھی خوب ترقی کرے گا اگر آپ کا جیون ساتھی مالی یہ آپ کی پتنی کماتی ہیں تو ان کی بھی ترقی ہونے والی ہے اگر آپ کی پتنی نے یا پتی نے کہیں پر انٹرویو دیا ہے تو وہاں سے بھی اچھی ریپورٹ آنے کی سمحابنائیں بڑی ہوئی ہیں آپ کے سامنے والا جو بھی وقتی ہوگا آپ کے سامنے جو بھی وقتی کھڑا ہوگا یا کھڑی ہوگی اس پر آپ کے روپ رنگ اور باتوں کا جادو چلے گا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسے اپنی باتوں میں اس طریقے سے فسا لیں گے اس کو اپنی باتوں میں اس طریقے سے اُڑھا لیں گے کہ وہ آپ کے ہر کام کے لیے ہاں کرتا چلا جائے گا یا کرتی چلی جائے گی یعنی دوسرے کا دل جیتنے کی یا دوسرے کے دل میں کیا چل رہا ہے اس کو سمجھنے کی طاقت اور شکتی آپ کے پاس ہوگی اور آپ اس کا فائدہ اٹھا کر کافی اچھی ترقی کریں گے نوکری کرنے والوں کا وقت بھی بہت ہی اچھا رہنے والا ہے ان کو تھوڑی بہت تکلیف آ سکتی ہے لیکن کن ملا کر وہ تکلیف بھی سمات ہو جائے گی اور پتا بھی نہیں چلے گا کہ اتنی بڑی خوشی آئی گی چھوٹی بڑی تکلیف ٹھیک ہاں آج آپ نوکری میں اچھے ہیرو ہو سکتے ہیں یا آپ کو ایک اچھے امپلائی کا گریڈ بن سکتا ہے کہیں نہ پہیں سے آپ کی تاریخ ہو سکتی ہے آپ کسی کی دعوت میں جا سکتے ہیں کوارے ہیں تو بیزی رہ سکتے ہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ یا پارٹنر کی تلاش میں یا پھر شوشل میڈیا میں آپ کی کوشتیں سفر رہیں گی اور دیماغ لگا اگر کام کریں گے تو مشکلیں آئیں گی لیکن مشکلیں ٹکیں گی نہیں اور آنے والے وقت کو شاندار رہنانے کے لیے کچھ محنت آپ کو بھی کرنی پڑے گی مکر رہاشی والوں کے اوپر بھی سالتھاتی کا پرواہ ہو ہے کم اور مکر دونوں کو میں یہی سلا دوں گا کہ آپ لوگ لاجوات پہنیں یہ کال سردوش شنی کے دوش راہو کیتو کے دوش سے آپ کو مکتی دلائے گا بھو ہے تو L18 لکھ کر بھی دیں پڑھیا رہے گا اس کے ساتھ سالگرنیس جی کی مدنہ کریں اور ہمارج جی کی اپاسنا جی جان سے کریں آپ کو کسی فرقار کا کوئی کشت نہیں ہوگا ہریوں نمشکار